بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی ابھی میں بریک فاست بنا رہی ہوں اور سب سے پہلے میں نے چائے رکھی ہے اور آج جو ہے میں بنا رہی ہوں اگ لیڈ بن اور سب سے پہلے میں اوملیٹ کی تیاری کر رہی ہوں اور میں نے اس میں لیا ہے دھنیا اور آج ہری میشن ہی ڈالی میں نے اور ساتھ میں اس میں ڈال رہی ہوں اگ اگ جو ہے اس کو میں جب آتے ہیں تو میں پانی میں بھی ڈال کے اس کو چیک کر لیتی ہوں کہ کوئی گندہ نہ ہو کیونکہ اس طرح پھر میں تو ڈریک ڈال رہی ہوں تو وہ خراب ہو جائے تو باقی جو ہیں وہ بھی سب کام خراب ہو جائے تو میں چیک کر کے ہی فریج میں رکھتی ہوں اس لئے ڈریکٹ اس کو میں کٹھا ہی ڈال دیتی ہوں اور اب میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں اگ اور ساتھ میں نمک اور مرش ڈالی ہے سیمپل اور جو اگلیٹ بھنے اس میں پیاز وغیرہ والا جو آملیٹ ہوتا ہے وہ نہیں ڈالتا تو اس کو اچھے سے بیٹ کر رہی ہوں اور آنچ جو ہے آنچ بھی کم ہے فیلحال اور اس لئے میں جو چائے جو ہے اس کو میں سلنڈر پہ رکھ دوں گی تاکہ یہ ایزیلی وہاں بے جو ہے نہ بن جائے اور اتنی دیر تک جب میں یہاں بن ریڈی کر رہی ہوں تو وہ ادھر چائے ہو جائے گی میری اور اب جو ہے میں بن جو ہے ان کو کٹ کیا ہے اور میں اس کے اندر لگا رہی ہوں مارجرین بلو بینڈ مارجرین ہے یہ اور کوئی بھی اچھا سا مکھن اس کے اندر لگ سکتا ہے تو بس وہی لگا رہی ہوں اور یہ بلکل جمعا تھا اور میں نے اس کو اسی لئے ہیٹ کے پاس رکھا تھوڑا سا تو یہ سوفٹ ہو تاکہ مجھے کیونکہ بنج ہوتے ہیں بہت سوفٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ ہارڈلی ایسے اسے نائف سے نہیں کر پاتے تو بس اسی لئے میں اس کو یہاں رکھا تھا لیکن زیادہ سوفٹ نہیں ہوا وہ بلکل ویسے ہی رہا تو بس میں نے لگا دیا کیونکہ میں نے کہا اوپر جب میں اس کے اوپر گرم ایک رکھوں گی تو اوملیٹ رکھوں گی نا تو اس کی گرمی سے یہ خود ہی ملٹ ہو جائے گا اور بس اسی طرح میں دوسرے بن پر بھی مکھن لگا رہی ہوں اور اتنی دیر تک جو آنچ جو ہے ہلکی ہے تو توا جو ہے وہ اچھے سے گرم ہو جائے گا جب تک میرے مکھن لگیں گے اور اب جو ہے توا کچھ ہیٹ اپ ہو گیا ہے اور میں نے اس پر ڈالا ہے اوائل اوائل جو ہے میرے سے تھوڑا زیادہ ہی ڈل گیا ویسے اندازہ رہتا نہیں ہے کبھی زیادہ ڈل جاتا ہے اور کبھی کم میں نے اس پر ڈالا ہے ٹو سے ٹری ٹیبر سپون آئل اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو پھیلاؤں گی نہیں کیونکہ مجھے جو ہے بہت زیادہ بڑا نہیں چاہیے تو یہ اتنا ہو جائے کہ بند سے جو ہے تھوڑی سی لیئر اس کی باہر نکلائے جس کے نام پہ یہ بند بنتا ہے ایگ لیڈ بند اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں کیچپ کیچپ جو ہے میٹھی والی جو ہوتی ہے نا وہ والی ہے دوسری نہیں ہے جو چلی گارلک والی جو ہوتی ہے وہ نہیں ہے وہ میں وہ شوق سے کھاتی ہوں بچے جو ہیں یہی والی جو پسند کرتے ہیں تو بس اسی طرح میں آپ دوسرے بند میں ڈال رہی ہوں اوملٹ اور اپنے لیے میں نے ایک بوائل کیے ہیں آج میرا جو مود ہے وہ ایک بوائل کا ہے اور اتنی دیر تک چائے بھی ہو جائے گی اور میرے جو ایک ہیں وہ بوائل بھی ہو جائیں گے اچھے سے اور ان کو بند کو جو ہے میں فور پیسیز میں کاٹ رہی ہوں تاکہ ایزیلی پکڑے جائیں اور کھائے جائیں بچوں سے اور ساتھ میں چائے جو ہے الحمدللہ وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے اب میں چائے ڈال رہی ہوں اور شکر اور چینی جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ میرے ایک بیٹا جو ہے شکر پیتا ہے چائے میں اور ایک چینی لیتے ہیں تو بس اسی طرح اسی صاحب سے ہوتا ہے کئی دفعہ چینج ہو جاتی ہے کونسا کب کس کا تھا یہ ہو جاتا ہے میرے سے لیکن وہ خود ہی دیکھ لیتے ہیں مینیج کر لیتے ہیں بچے اور میرا بریک فاسٹ ریڈی ہے میں نے ایک بوائل کی ہیں ساتھ میں میں نے دو عدد خجور لے لی ہیں اور ساتھ میں چائے ہے اور الحمدللہ گرم گرم ناشتہ مزے سے میں لیٹ ہو جاتی ہوں بچوں کو ناشتہ دینے کے بعد اور یہ دیکھیں نو بجے کا ٹائم ہے اور ابھی تک کتنی زیادہ فوق ہے اور لیکن یہ ہوتا ہے کہ جس دن صبح فوق ہونا تو اس دن دوپہل میں دھوپ لازمی نکل آتی ہے تو امید ہے انشاءاللہ آج دھوپ نکل آئے گی اور اس کے بعد میں آئی ہوں کچن میں اور میں نے رکھی ہے چینے کی دال یہ میں نے رات کو بھیگو دی تھی یہ ڈیڑ کپ چینے کی دال ہے اب یہ تھوڑی سی ایٹی پرسن گلانی ہے مجھے اور اب چینے کی دال گل چکی ہے تو اب میں اس کو تیار کرنے لگی ہوں ڈھابا سٹائل چینے کی دال جو ہے اور سب سے پہلے میں نے آئی لیا ہے اور ایک ٹی سپون بھر کے لسن ادرک کا چوب کیا وہ ڈالا ہے اور اس کے بعد جیسے وہ ہیٹ اپ ہوا ہے اس کے بعد اس میں میں نے دو پیاز ڈالے ہیں میڈیم سائز کے اس کو میں اچھے سے کروں گی تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے مجھے کلر نہیں کرنا ان کو بس ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے تاکہ جو ہے نرم ہو جائے اور اس کے بعد اس میں ایک ٹی بل سپون لسن اور ایک ٹی بل سپون ہی ادرک کی پیس ڈالیے میں نے اور اس کو میں ایک منٹ کی لیے پیاز کے ساتھ بنائی کروں گی فرائی کروں گی اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک بڑے سائز کا ٹی ماتر تھا میرے پاس ایک ہو جائے یا دو ہو جائیں تو دو میڈیم سائز کو ریک بڑے تو میں نے اس کو ڈال کے چوب کو تو اس کو میں نے دو سے تین منٹ کے لیے کور کیا ہے اور تاکہ یہ تمہارٹر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں کچھ تمہارٹر ہوتے ہیں ریڈ کلر کے وہ جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں کچھ جارا ہارڈ ہوتے نہ تو وہ پھر ٹائم لے لیتے ہیں وہ چار سے پانچ منٹ میں سوفٹ ہوتے ہیں تو یہ تمہارٹر بھی کچھ اسی طرح کا تھا یہ کچھ سوفٹ نہیں ہوا جلدی تو اسی لیے میں اسے سپون کے ساتھ ہی میش کر رہی تھی اب میں اس میں مسالے ڈال رہی ہوں اس میں جائے گا نمک زیرہ گرم سالہ کٹی لال میچ دھنیا پاوڈر ہلدی اور کالی میچ پاوڈر یہ مسالے جو ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ میچ زیادہ پسند کرتے ہیں نمک تیز کھاتے ہیں لیکن میرا ٹی سپون، ہاف ٹی سپون، کوارٹر ٹی سپون سے زیادہ نہیں ہوتا کچھ بھی تو اس کو بس مسالے کو ڈال کے میں نے ایک منٹ کے لیے بھنائی کی ہے اور جو میں نے ڈال اُبال کے رکھی تھی اس کے اندر ایک پیالی پانی بچ کیا تھا وہ پانی میں نے پھینکا نہیں وہ میں نے پانی اپنے پاس رکھا ہے وہی میں اس میں ایڈ کروں گی اور اب مسالہ جو ہے اچھے سے بھون رہی ہوں اور اسی بنائی میں دو سے تین منٹ میں اس کی بنائی کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون جو ہے ڈال کے اس کے اندر پانی اس کو بنائی کر رہی ہوں وہی والا پانی جو ڈال کا تھا تو وہی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اسی سے بنائی کر رہی ہوں تاکہ مسالہ اچھے سے بھون جائے اس کے اندر جو خوشبو ہے وہ اچھے سے آنے لگے تو ابھی میں اس کے اندر دو سے تین ٹیبل سپون وہی پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں تھری ٹو فور منٹ کے لیے جو ہے دم دے دوں گی تاکہ مسالہ اچھے سے گل جائے کیونکہ دال جو ہے آل ریڈی گلی بھی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دال میں ڈال کے اس کو گلائی جائے یا اس کو بنائی ہو تو اس طرح دال جو ہے وہ محش ہو جائے گی تو بلکل تو اسی لئے مسالہ کو پہلے اچھے سے بنائی ہوگی پھر اس کے بعد ہی جو ہوگا دال ڈالے گی اب میں نے اسے رکھ دیا ہے پانچ منٹ کے لیے اور یہ دال دیکھیں ایٹی پرسن جو ہے گلی بھی ہے اور اب جو مسالہ جو ہے بنائی ہوگی ہے تو میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے ڈال اور ڈال ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر فور ٹو فائف ٹیبل سپون بھر کے جو ہے نا دہی کے ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اس کو مکس کروں گی اور میں اس کو اس وقت تک جو ہے اس کو اسی طرح ہی ہلکے ہاتھ سے بنائی کروں گی ہلکے ہلکے سے تاکہ دال جو ہے وہ نہ ٹوٹے جب تک دہی کا جو پانی ہے وہ خوشک نہ ہو جائے اور اب دیکھیں کافی حد تک جو ہے دہی کا پانی خوشک ہو چکا ہے آئل جو ہے نکلنے لگا ہے تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہری مرچ پی سی جو میں نے کاٹ کے رکھی ہوئی ہے اور تھوڑا سا ادرک ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا دھنیاں باقی میں نے گارنش کے لیے رکھ لیا ہے اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی اور ابھی دال جو ہے ٹونٹی پرسنٹ کچھی ہے اور یہ جو وہ پانی ہے جو میں نے دال کو اس میں بوائل کیا تھا کوئی نمک نہیں ڈالا تھا خالی بلکل خالی اس میں کچھ مسالہ نہیں تھا ڈالا میں نے اور وہ پورا ایک پیالی پانی میں نے دال کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو دس سے پندرہ مند کے لیے میڈیم لو آنچ جو ہوتی ہے اس پہ بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں جی دال جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئی اور میں نے اس کڑلیڈ اٹھایا نا تو اتنی اچھی خوشبو آئی ہے اور یہ جی ریڈی ہو گئی اب اس پہ آپ کسوری میں تھی بھی اس وقت ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالی کیونکہ موڈ نہیں تھا میرا ڈالنے کا ورنہ بہت اچھی خوشبو اس کی بھی آتی ہے اور دال ماشاءاللہ ریڈی ہے اب میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں دھنیا ہری میرچ اور ادرک جو میں نے گارنش کے لیے رکھے تھے اور دال جو ہے بہترین گل گئی اور دیکھیں کتنی مزیدار دال جو ہے شکل سے ہی نظر آ رہا ہے ڈابا سٹائل جو ہے چنے کی دال ریڈی اور اس کے بعد جو ہے میں آٹا گوند رہی ہوں آٹا جو ہے میں نے پہلے سے مکس کر کے رکھ دیا تھا اور اس طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آپ کو گوندنا ہوتا ہے تو پھر وہ جلدی سے ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ ٹائم لگے گا آپ اس کو گوندتے رو گوندتے رو ایسا نہیں ہوتا مکس کر کے رکھ دو اور اس کے بعد پھر آپ ایک آدمینٹ کے اندر اندر ہی آٹا گوند کے اور بلکل سموت اور اب میں اسے فریج میں رکھ رہی ہوں اور دھوب جو ہے صبح دھوم تھی نا اب دھوب نکل آئی اور میں نے پھر لگا لی ہے مشین اور کپڑے دھوئے ہیں اور دھوب اتنی اچھی تھی ہے کہ سوک جائیں گے انشاءاللہ شام تک اور اس کے بعد اب میں آئی ہوں کچن میں اور میں نے چائے رکھی ہے چائے میں نے آج اس لیے پہلے رکھ لی ہے کہ پہلے چائے بن جائے تو چائے جو ہے وہ ریڈی ہوگی اور پھر دال کے ساتھ میں گرم گرم جو ہے روٹی کھاؤں گی اور میں آج بنا رہی ہوں پھل کے دال کے ساتھ ویسے پراتھے بھی اچھے لگتے ہیں لیکن ہر وقت پراتھا کھانے کا مطلب ہے کہ آپ کا ویٹ بھڑ سکتا ہے اور میں بنا رہی ہوں پھل کے اپنے لیے اور بیٹے کے لیے میں بنا کے رکھ دوں گی وہ ابھی آئے نہیں ہے لیکن مجھے چونکہ بھوک لگ جاتی ہے اور ٹائم بھی جو ہے اس وقت دو بج گئے ہیں اور میں اس لیے اپنے لیے میں تو کھانا کھا لوں گی بچوں کے آنے سے پہلے ہی آج کل جو ہے سردیاں ہیں اور جو آنچ جو ہوتی ہے نا سام ٹائم بہت ہلکی ہوتی ہے اور جس دن آ رہی ہو تیز آنچ تو اس دن تو پھر مزا آ جاتا ہے صبح کے ٹائم آنچ کم تھی ہلکی آ رہی تھی اتنی تیز نہیں تھی سلنڈر پہ مجھے چائے بنانے پڑی لیکن آج جو ہے آنچ اس ٹائم اچھے سے آ رہی ہے تو روٹی بنانے میں چائے بنانے میں کھانا بنانے میں ایک جو ہوتا ہے نا اپنا ہی مزا ہوتا ہے جلدی جلدی سے منٹوں میں کام ہوتے ہیں جو گیس نہ ہو تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے بیٹے کے لئے بھی میں بنا کر رکھ دوں گی پھلکا کیونکہ وہ آ کے کھائیں گے تو اس وقت میں بھی وہ کتنے بجے آتے ہیں لیٹ آتے ہیں آنچ نہ آ رہی ہو تو پھر اور یہ ہوگا کہ اگر میں سو ہی بھی ہوں گی تو اٹلیس کم از کم کھانا جو ہے ریڈی ہوگا تو وہ کھا سکیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ گرم روٹی ہوت پورٹ میں تو گرم رہے گی شام تک رہتی ہے گرم تو وہ آ جیں گے چار پانچ بجے تک آ جیں گے تو اگر میں نماز پڑھ کے اگر سو گئی تو کم از کم ان کو روٹی جو ہے وہ ٹائم پر مل جائے گی اور وہ کھا لیں گے کیونکہ اس ٹائم موسٹی نا گیس نہیں آتی آنچ آئی نیری ہوتی موسیقی بکس لینے آیا تھا تو میں نے کہا میں کھانا کھا رہی ہوں آپ بھی کھا لیں تو پر اس نے نہیں کھایا تو یہ تھا کہ اس نے کہا آپ کھائیں کھانا تو میں نے اپنے لیے پیاس جو ہے وہ بھی ساتھ میں کٹ لیا دال کے ساتھ پیاس بہت مزے کا لگتا ہے اور ساتھ میں رائتہ بنایا ہے میں نے زیدے کا اور چائے بھی میری ریڈی تھی تو بس میں اپنے ناشتے کو اس کو کھانے کو انجوائے کر رہی ہوں بہت ہی مزا آیا مجھے گرم گرم دال اور پھلکے کے ساتھ تو بس جی اس کے بعد رات کے وقت جو ہوا یہ وقت میں کھانا جو ہے بنانا چا رہی تھی کچھ اور بھی لیکن ازبند جو تھے انہوں نے سرپرائز دیا تو آفیس سے آتے ہوئے انہوں نے آرڈر کر دیا جی پیزے کا تو واپس جب وہ آئے ہیں تو ساتھ ہی دلیوری جو ہے وہ بھی آگئی پیزے کی تو بس اب جو ہے ہم جو آج جو ہمارا ڈینر ہے وہ پیزا ہے ہم اسی کو انجوائے کریں گے اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے ایک دم سے سرپرائز دیا اچھا لگایا ایسے اچانک سے ایسے کوئی سرپرائز ہونا تو بہت اچھا لگتا ہے اور بس میرا آج کا ویلوگ یہی تک تھا امید ہے آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ اور نیکس ویلوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی